ایک شخص کی کہانی بانتے ہیں جو شخص اپنی پرتیبہ کے لیے کسی بھاشا کا موتاج نہیں ہے لیکن پرتیبہ کے ایک شیطر میں اس کا ستھان بہت اونچا چلا جاتا ہے اور ایک شخص ایسا ہے نام ہے ڈاکٹر ہیملٹن ڈاکٹر ہیملٹن شاید آپ نے کہیں نام سنا بھی ہو میں کہہ نہیں سکتا اس کو وہ وقتی نہ تو لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے اور بہت سمیں پہلے وہ بالکل ایلیٹریٹ تھا انپڑھ تھا گمار تھا لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ پریسیتیوں نے اسے کیا سے کیا بنا دیا کہ آج کیپ ٹاؤن کا یہ آن ایڈوکیٹڈ یہ اشکشت سرجن جو ہے اسے وہاں کیا وشو ویدیال ہے اونڈری ڈگری آف ماسٹرز آف میڈیسن ایم ڈی ایم ڈی کی اپادی سے نواز رہا ہے اس کو ویبوشت کیا جا رہا ہے یہ بڑا عجیب سا ایک ہے معاملہ یہ صرف یہ ایک سنکیت کرتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو کسی بھی بات کو کسی بھی وشے کو پوری سوکشن تھا کے ساتھ پکڑنے کا پریاز کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپلب دیاں سوابہاوی روپ سے ہمارے کھاتے میں درج ہو جاتی ہیں تو یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے میں پھر وہی بات دوراتا ہوں کی جو نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا لیکن اسے آنڈری ایم ڈی کی ڈگری کیپ ٹاؤن وشو ویدیالیہ دورہ دی گئی کیپ ٹاؤن میڈیکل یونیورسٹری بلکل ایک پرتشتھت سنستان ہے جسے وشو میں جو میڈیکل کی دنیا ہے چکتسہ ویگیان کی دنیا ہے اس میں بہت بڑا ستان پرابت ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو اس وشو ویدیالیہ سے جو شکشہ پرابت کر کے آیا وہ اتنا کشل سرجن بن گیا کہ اس نے وشو بھر میں نئے نئے کیرتی مانستاپیت کیے اب یہ جو آنڈری ڈگری جن کو ملی ڈاکٹر ہیملٹن اب جیون میں کبھی یہ کسی سکول میں بھی نہیں گیا آپ کہیں گے جیتا بات اور بھی عجیب ہے کہ بینہ سکول میں گئے ایم ڈی کر جانا یا ایم ڈی کی اپادی پرابت کرنا یہ کیسے سمبھو ہو سکتا یہ سمبھو ہوا مطرو ایک اپ جاتی ہے ہیمی ٹینی اور ہیمی ٹینی ایکچولی اپ جاتی بھی نہیں ہے بلکہ یہ کیپ ٹاؤن کے نزدیک ہی ایک گاؤں کا چھوٹے سے قصبے کا چھوٹے سے گاؤں کا نام بھی ہے اور وہاں پر جو بھی رہنے والے ہوتے ہیں ان کو ہیمی ٹینی کہا جاتا ہے کہ یہ یہی کے رہنے والے باشندے ہیں تو ان کی جاتی بھی اپ جاتی بھی وہی مان لی جاتی ہے اب ایک یوک جو ہے ہیمیلٹن جس کی ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کا باپ ایک بھیڑے چرانے والا چروہا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں ہے اور وہ پہاڑوں میں ننگے پاؤں چل کر اپنی بھیڑے چرائے کرتا اور ساتھ یہ ہیمیلٹن بھی اسی پرمپرہ میں آ گیا تاکہ یہ بھی ننگے پاؤں جانے لگا اور بھیڑے چرانے لگا اور انہی دنوں میں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی جو ہے کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی اس کا نرمان چل رہا تھا تو نرمان کاری میں یہ ہے کہ کب تک یہ بھیڑے چراتے فرنگے پہاڑوں کے بیچ بیچ میں کہیں راستے ٹھونڈ کر تو کیپ ٹاؤن کی یونیورسٹی میں ایک مزدور کا کام اس نے ہیملٹن کے فادر نے پتہ نے لے لیا اور پریوار بھی وہی پر آ گیا کیونکہ پریوار کے پاس عورتوں کے جہاں سادن ہے جہاں روٹی روزی ہے جہاں مزدوری ہے وہی سب کچھ ہے وہی سب ٹھکانے ہی بن جاتے ہیں لیکن اتنا زیادہ زندگی میں اس نے سنگرش کیا تھا باپ نے کی وہ بیمار پڑھا اور بیمار پڑھنے کے بعد اس نے یہ سارا کام چھوڑ کر اس نے مزدوری کا سلسلہ بھی تھوڑا سا تیاغ دیا اور مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنے بچے سے کہا کہ تم بھی یہی کام کر لو تاکہ چند دو وقت کی روٹی ہے اور میرے لئے کوئی دوائی کا بندوست کرنا ہو تو کر سکو تو ہیملٹن نے بھی مزدوری کا کام شروع کر دیا اور وہاں پر کنسٹرکشن ورک جب سماپت ہو گیا یونیورسٹی اکشیطر میں تو ایک ٹینیس کورٹ کا نرمان ہونا تھا تو ٹینیس کورٹ کے نرمان میں بھی ایک مزدوروں کی ضرورت تھی اور مزدوری کا کام اس پریوار کو مل گیا اور وہاں پر ایک بار کیا ہوا کہ ایک سرجن تھے وہاں کے بڑے پرسد سرجن رابرٹ گویٹ سے تو رابرٹ گویٹ سے ایک بار کسی جراف کے اوپر یہ شود میں شود کاریہ کر رہے تھے کہ جراف کی جو گردن ہے وہ جب جھکتا ہے پانی پینے کے لیے یا کھانے کے لیے یا اوپر درختوں کے پتے کھانے کے لیے اوپر مزیادہ کر لیتا ہے تو گردن تو اس کی ویسے ہی بڑی لمبی ہوتی ہے تو اس کو چکر کیوں نہیں آتا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ نیک والی جو ہے جیسے آپ سروائیکل کہہ لیتے ہیں ولٹائیگو کہہ لیتے ہیں جب بھی ایک سیما سے باہر اس کا مرنا آکاش کی اور اوپر کی اور یا نیچے بہت دھرتی کی اور ہوتا ہے تو چکر سا ایک آ جاتا ہے پر جرافوں کا بھی چکر نہیں آئے اس کو گردن نتیلی لمبی ہے اور لمبی گردن کا استعمال کیے بینہ نہ تو وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ ہی پتے پتے چاڑ سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اب انہوں نے کہا کہ اس کا یہ قرآن کیا ہے یہ کونسی ایسی چیز ہے جو اس کو اس سے مقت رکھتی ہے ولٹائیگو سے چکروں سے تو انہوں نے اس کا فیصلہ یہ کیا ڈاکٹروں نے کہ اس کی چکتسہ اس کی جو سرجری کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر کونسی ایسی نسے ہیں جو اتنی فیل جاتی ہیں کہ اس کو کوئی چکر نہیں آتا اب جراف کو کابو کرنا بڑا مشکل تھا اور جراف کو کابو کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے شلے چکتسکو نے اس کی ہیملٹن کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم اس کو کابو میں رکھو تم بلشت ہو تمہاری صحت اچھی ہے کڑیل جوان ہو تم تو محنت کش لوگ ہو اس کو تم نے ہلنے نہیں دینا اور سرجن آتے سرجن اپنا کام کرتے اور کئی بار یہ ہوتا کہ جراف کو ہلنے نہیں دینا یہ جو ہے یہ اس کی تیناتی اس بات کے لیے تھی تو وہ جراف کو چھوڑتا نہیں تھا اور لگا تار اس کو دیکھتا رہتا اور سرجن تھوڑے دیر کے بعد جب تھک جاتے تھوڑے دیر کے لیے باہر جاتے کیفے میں کافی کوفی پی کے ترہ تازہ ہو کے یا کوئی اگر پیک چھگ لینے کی پرمپرا پسٹی میں ہے ہی تو وہ ترہ تازہ ہو کے پھر سے اپنی آپریشن ٹیبل پر آ جاتے اور پھر وہ شودکاری اپنا شروع کر دیتے لیکن وہ باریکی سے ہر چیز کو مانیوٹلی نوٹ کرتا رہتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیسے یہ ایک ناڑی سے دوسرے جڑی ہوئی ہے اور دھیان کرتے کرتے جب بھی اس کو موقع ملتا وہ پھر آپریشن ٹیبل پر آ کر دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ جو دوسرے چھوٹے موٹے آپریشن تھے اس پر بھی اس کی جوٹی لگا دی جاتے کہ تم یہاں آؤ تم تو یہ کشل سہائق کے روپ میں کام کر سکتے ہو تو تھوڑا سا مدد کا کام کرو اب جب وشو کا سب سے پہلا جو ہارٹ کا آپریشن ہوا دل کا آپریشن ہوا ڈاکٹر کرسچین برنارڈ آپ کو یاد ہوگا بڑا چرچہ میں آئے تھے کہ پہلی بار ہارٹ کا ٹرانسپلانٹیشن کرنے کی بات تھی تو دل کا جو پرتیار روپن ہے وہ پہلی بار ڈاکٹر کرسچین برنارڈ نے کیا تھا اور ان کی سفلتا کی چرچہ وشو بھر میں ہوئی تھی کہ ہارٹ بھی ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اپلب دھی مانی جاتی تھی میڈیکل سائنس میں اور ڈاکٹر کرسچین برنارڈ نے بھی جب ہارٹ پلانٹ کا پہلا وہاں پر آپریشن کیا تو اس آپریشن کے دوران اسی لڑکے کی ڈیوٹی لگی اور انہوں نے بڑا کہا کہ یہ تو پورا پوکا ہے پورا کا پورا ایک اچھا سہائک ہے اور دھیرے دھیرے اسے ایک چھوٹا سا پت دے دیا گیا کہ یہ اسسسٹنٹو سرجن اسسسٹنٹو سرجن سرجن کا سہائک جو اسے مان لیا جائے اور جب وہ دھیرے دھیرے سرجری میں بھی تھوڑا سا ہیلپ کرنے لگا سنبندت جو سرجری کے جو ٹولز ہیں وہ کرن ہیں وہ بڑی آسانی سے پکڑانے لگا تو ڈاکٹروں نے اور پرٹیکلوری ڈاکٹر برنارڈ کریسٹین نے اس میں یہ گن دیکھا تو اس کو ہوا کہ اسے تو اسسسٹنٹو سرجن کی بجائے اسسسٹنٹ سرجن کا ہی پت دے دینا چاہیے ہم نے بہتر نہیں دینا ہے اسے کون سا ہم نے کوئی انڈیپینڈنٹ سرجری کروانی ہے تو اس کو وہ پت دے دیا گیا اور اس کے پت کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس کو ایناٹمی کے دیرے دیرے جانکاری بھی زیادہ ہونے لگی وہ شریر کے انگوں کو اُلڑ پُلڑ کر دیکھنے لگا اس کو جو شریر کا جو وجیان ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پارنگت ہونے لگا اور جب اس نے پرتیار اوپن کے کیسز دیکھے جب ہارٹ کے ٹرانس پلانٹ کا کیس بھی دیکھا اور اس کے بعد بہت سارے ایسے آپریشن اس نے دیکھے تو وہ دیرے دیرے پارنگت ہونے لگا اور پارنگت جب ہو گیا تو اسے ایڈیشنل سرجن کا پد دے دیا گیا پرموشن میں کہ یہ تو بہت ہی لگن کے ساتھ کام کر رہا ہے اور چھوٹی موٹی سرجری کے بیچ میں یہ جو چھوٹی موٹی کانٹ فانٹ ہے یہ سرجن کی موجودگی میں یہ کر بھی لیتا ہے اور سرجن کو بھی تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے تھوڑا سا تناو مقتی مل جاتی ہے تو اس کو تو آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہیے اور اس کے بعد ایڈیشنل سرجن کا پد اس کے لیے بنا تو سارا پورا کا پورا ایک میڈیکل جگت اس بات کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک مزدور معمولی محنت کش وہ دیرے دیرے اپنی لگن اور اپنی ایک آگرتہ ایک آگرتہ شب پر ذرا دھیان دیجئے گا ایک آگرتہ کے آدھار پر ایڈیشنل سرجن کا پد پا گیا اور بعد میں یہ ہوا کہ جب سرجن بہت سارے سرجن سرجری کر جاتے تو سٹیچنگ کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتے کہ تو سٹیچ تم کرو ان کو اور سٹیچنگ کے اس کی سپیڈ اتنی بڑیہ صفائی سے وہ سٹیچ کرتا تھا کہ کئی بار کسی کسی دن وہ پچاس پچاس آپریشن ٹیبل کے اوپر پچاس پچاس آپریشنوں کے بعد ایک ہی دن میں ان کی سٹیچنگ بھی کر دیا کرتا اور دن اور رات کا اس نے کبھی بھی انتر محسوس نہیں کیا تو اس کا جو ایک آگرتہ ہے اور پوری طرح سے لین ہونا تنمائی تھا دونوں کا پرباب یہ پڑا کہ دھیرے 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 جب بھی سینئر ڈاکٹر تھوڑے سے ریلیکسیشن کے لیے افکاش پر ہوتے اور باہر چلے جاتے کسی گھومنے پھرنے کے لیے یا افکاش لے جاتے تو اس کو جو پڑھانے کا کام تھا وہ بھی دے جاتے کہ چھوٹا موٹا وشہ یہ تھوڑا سا تم پڑھا دینا تو وہ بڑی آسانی سے یہ کام بھی کرنے لگا تو کہا جے جاتا ہے کہ اس کے پڑھائے ہوئے ہزاروں کی سنخیہ میں بچے سرجن بنیں ڈاکٹر بنیں اور ایک بار دوہزار تیرہ میں جب وہاں اسی وشہ ویڈیالے میں سما رہو ہوا تو سما رہو ہمیں بقائدہ پوری کی پوری اس وشہ ویڈیالے کی سینٹ نے ایک سور سے ریکمنٹ کیا کہ اسے آنڈریری کیونکہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے ہم اسے ویڈی پوروک تو ایم ڈی نہیں کہہ سکتے لیکن آنڈریری ایم ڈی کی پدوی اسے دی جانی چاہیے اور وہ آنڈریری ایم ڈی بن گیا اس کے بعد اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر شبد بھی اس کو لگانے کی انومتی مل گئی اور مطروں کے بعد یہ پرمپرہ بن گئی اس میڈیکل یونیورسٹی میں کہ اس کا وہاں کام کرتے کرتے ہی اس کا دیہانت بھی ہو گیا وہیں پر ہی کچھ پرشوں کے بعد تو اس کے بعد یہ پرمپرہ بن گئی کہ جب بھی کوئی ڈاکٹر وہاں سے پاس آؤٹ ہوتا کچھ سرجن پاس آؤٹ ہوتا تو سب سے پہلا کام وہ کرتا کہ اس کی پرتیمہ کے پاس جاتا اس کو فول چڑھاتا اس کو پرنام کرتا اور یہ ایک پرارتھ نہ کرتا کہ تمہاری جو ارجہ ہے وہ میرے میں آ جائے تو یہ ایک آگرتہ اور تنمیتہ کی ایک کہانی غزب کی ہے مطروں اگر تھوڑا سا بھی زندگی میں اس پر باریکی سے اس کا دھین کریں گے تو ہمیں بہت سارے معاملوں میں کچھ نئی راہیں کچھ نئی ارجہ مل جائے گی دھنیواد